بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سید محمد یاسین حاشمی ایم ایم نیوز کے ساتھ شہر اقتدار سے برائے راست آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ کرونا وائرس کے دوران کھیلوں کی ایکٹیوٹیز ختم ہو چکی تھی ایون دن تمام کاروبار زندگی موتل ہو کر رہ گیا تھا اللہ کا شکر ہے کہ کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد پاکستان میں کھیلوں کی سرگرمی شروع ہو چکی ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے پاس یہاں پر لیجنڈ موجود ہے میں ان کا طرف کراتا ہوں یہاں پر ایک کورس جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے جس میں ایتلیٹ فیٹنس گرومنگ اینڈ کمپٹنسی کنسولیڈریشن کورس ہے جو ٹوانٹی ون سپٹمبر کو شروع آ اور ٹوانٹی سکس کو انڈ ہو جائے گا کرنل شبیر صاحب ہے میرے ساتھ رفیق صاحب ہیں اور پہلے میں بات کروں گا کرنل شبیر صاحب سے کہ بہت اچھا اقدام ہے اور جو اللہ کا فضل ہے کہ جو کھیلوں کی سرگرمیاں ہیں وہ پاکستان میں شروع ہو چکی ہیں اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ الحمدللہ فورسز جو ہوں ان کے تعاون سے پھر ایک دفعہ کھیلوں کے مدان جو ہے وہ آباد ہونے جا رہے ہیں یہاں پر جو کورس ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اسی سلسل میں پہلے کرنل شبیر صاحب سے بات کریں گے پھر جو رفیق صاحب ہیں سینئر لیکچرر ہیں اور بڑا عبور رکھتے ہیں ایتلیٹس کے حوالے سے اور کرنل صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کرنل صاحب سب سے پہلے بڑی بڑی مبارک ہو ماشاءاللہ بڑا اچھا اپنے انیشیٹیف لیا اور جو عرصے سے میدان جو تھے وہ آباد نہیں تھے اب الحمدللہ آباد ہونے جا رہے ہیں اور بڑا زبردست کورس کا آپ نے آغاز کیا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو سیکٹری سپورٹس کنٹرول بورڈ اس کورس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوورڈ نائنٹین کے بعد سپورٹس ایکٹیوٹیز کو بحال کرنا ایک بہت بڑا کام تھا جس میں ہمارے پریزیڈنٹ ہیں سپورٹس کنٹرول بورڈ کے ریئر ایڈمیر المعظم علیہ السلام یہ بسیکلی اٹواز ہز انیشیٹیو کہ کسی نہ کس طریقے سے سپورٹس ایکٹیوٹیز کو پاکستان میں رزیوم کیا جائے اور ان کی جو پاکستان سپورٹس بورڈ کی لاسٹ میٹنگ تھی اس میں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جو کہ منسٹر آئی پی سی ہیں ان کا بھی ویجن تھا کہ ایک ایسا کورس چلایا جائے جس میں نہ کہ سرفسز کے کوچز کو موقع دیا جائے بلکہ تمام صوبوں کی ریپریزنٹیشن ہوں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چالیس کے لگ باگ میل فی میل کوچز ہیں جو سرفسز سے ہیں اور چالیس کے لگ باگ میل فی میل کوچز ہیں جو سوبوں سے ہیں جو بلوچستان سندھ اے جے کے اسلام آباد وہاں سے آئے ہوئے ہیں اور اس کورس میں ہم نے تین ورلڈ اثلیٹکس لیکچررز جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ان کو اثلیٹکس فیڈریشن کے تاون سے اور پاکستان سپورٹس بورڈ کے تاون سے یہ کورس چل رہا ہے تو تین ورلڈ اثلیٹکس کے لیکچررز ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے پانچ پروفیشنلز جو کہ نیوٹریشنسٹ ہیں کوئی ایکسرسائز فیزیولوجسٹ ہے اس کے رابے ریہابلیٹیشن میں ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی ہم نے مدو کیا ہوئے تاکہ اس کورس کو ٹریک اینڈ فیلڈ سے تھوڑا سا باہر نکال کر اس کے ہوریزن کو اور بڑا کیا جائے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے سپورٹس کی طرف راگب کیا جائے اور خاص طور پر میں ایک بات کا ذکر کروں گا کہ جو پریزیڈنٹ صرف سے سپورٹس کنٹرول بورڈ اور جو منسٹر ہیں ہماری ان کا ویزن تھا کس کورس میں آپ دو سے تین لیکچر انٹی ڈوپنگ اور ڈوپنگ کے اوپر رکھیں سو دیٹ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم بات کرنے سے گھبراتے ہیں اور ایتھلیٹ سے کھل کر ڈسکس نہیں کرتے تو لوگوں کو جو ہے اویر کیا جائے کہ ڈوپنگ کیا ہے اور ڈوپنگ کن چیزوں سے ہوتی ہے کیسے اسے بچا جا سکتا ہے کیسے نیٹ کلین ایتھلیٹ کا کانسیپٹ جو ہے یہ پاکستان میں دیا جا سکتا ہے تو ایڈ دے ہند میں آپ کو کہوں گا کہ ہم میری تینکفل ٹو دا ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان اور ایتھا سیم ٹائم پاکستان سپورٹس بورڈ فر ایکسٹینڈنگ آل دا فیسیلیٹیز سپورٹس کنٹرول بورڈ ایکزیکیوٹ دس کورس کنٹرل شبیر صاحب میرے ساتھ مجود تھے میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں انہوں نے ہمیں خصوصی ٹائم دیا میرے ساتھ جو ہے وہ سینئر لیکٹرر جو ہیں ایتھلیٹس کے حوالے سے رفیق صاحب مجود ہے رفیق صاحب کیا کہیں گے اپنی ایکسپرٹیز کے حوالے سے ناظرین کو بتائیے گا دیکھیں جی یہ میرے حساب سے پاکستان میں ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے کوویڈ نائنٹین جو آرمی سرویسیز سپورٹس کنٹرول بورڈ نے انیشیٹیو لی ہے پاکستان سپورٹس بورڈ ایتھلیٹک فرٹیشن آف پاکستان میرا اپنا جو ایکسپرینس ہے اس کے حساب سے اگر میں آپ سے بات کروں گا تو ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے یہ آپ کو بہت سارے بندے یہ بات کرتے ہیں نظر آئیں گے کہ جی پاکستان میں ٹیلنٹ موجود ہے لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم پرفارم نہیں کر سکتے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جس سے آپ نے پرفارمنس لینی ہے وہ تو آپ کے پاس ٹیلنٹڈ ہے لیکن جس نے پرفارمنس دلانی ہے وہ ٹیلنٹ آپ کے پاس نہیں ہے اور وہ ہے کوچ جب تک ہم اپنے کوچ کو انٹرنیشنلی ایجوکیٹ نہیں کریں گے ہم کسی بھی لیول پہ کسی بھی سپورٹس میں پرفارم نہیں کر سکیں گے دنیا میں آج اگر ہم دوسری فیلڈ کے علاوہ سپورٹس میں بھی پیچھے ہیں اس کی صرف ریزن یہی ہے کہ ہمارا کوچ اس لیول پہ ایجوکیٹ نہیں ہے سو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا اور ہمارے ملک میں جیسے جیسے کوچ ایجوکیٹ ہوتے جائیں گے انشاءاللہ پرفارمنس آف ایتلیٹس جو ہیں وہ بھی بہتر ہوتی جائیں گے ناظرین یقیناً بڑی زبردست بات کی رفیق صاحب نے ان کا کہنا ہے کہ جب تک کوچ ایجوکیٹ نہیں ہیں تو پھر ہم وہ پرفارمنس نہیں لے سکتے لیکن جب کوچز جو ہے وہ ایجوکیٹ ہوں گے انٹرنیشنلی ان کو تمام رول اور ریگولیشنز کا پتہ ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ جو نتائج وہ لے سکتے ہیں تو ناظرین یہ کورڈ نائنٹین کے بعد ایک بہت بڑا انیشیٹیو تھا جو فورسز نے اور پاکستان سپورٹ بورڈ نے لیا اور الحمدللہ یہاں پر جو ٹریننگ ہو رہی ہے کوچز کی تقریباً ایٹی کے قریب کوچز ہیں جن کو جو نئے قانون ہیں ان کے مطابق ان کو مطارف کیا جا رہا ہے تاکہ اچھے نتائج ہو اور کھیلوں کے یہ جو میدان ہیں آباد ہو تو اس کے بعد جب ان کی ٹریننگ ہو ایکلیٹس کی تو اس میں جو ہمیں چاہیے کہ ہمارا فلیگ الحمدللہ ہائی ہو جیسے پہلے تھا تو انشاءاللہ وہ ضرور ہوگا جیسے کہ ہمارے پاس رفیق صاحب نے کہا کہ ٹیلنٹ بہت موجود ہے لیکن اس ٹیلنٹ کو یوز کرنے والے جو ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو یوز اٹ تو بڑا بریفلی انہوں نے بتایا کہ جب کوچز جو ہے اویر ہوں گے تو ہم ہنڈرڈنٹ ٹین پرسنٹ اس میں سے ریزلٹ انشاءاللہ اللہ لے لیں گے تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا جو آپ برائرہ راست ہماری ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے تھے اسی کے ساتھ سید محمد یاسین حاشمی کو شہر اقتدار اسلام آباد سے ایم ایوز کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ